شہر نے عورت کے پاس کچھ بھیجا ہے عورت کے والد نے کچھ بھیجا اب اس کے بعد یہ شہر کہتا ہے کہ میرا سامان وہ مہر تھا تو وہ قسم کھائے گا عورت کے والد کا سامان اگر ہلاک ہو گیا ہے تو والد کو کچھ نہ ملے گا اگر موجود ہے تو والد واپس لے لے گا اس مسئلہ میں بتایا جا رہا ہے کہ شہر نے عورت کے پاس کچھ بھیجا ہے کچھ تحفیہ ہوگا ہے تو کچھ بھی بھیجا ہے شہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا ہے اسی طرح سے واپس میں لڑکی کے والد نے بھی لڑکی کے والد نے بھی شوہر کو یعنی لڑکی اپنی بیٹی کے شوہر کو یعنی اپنے دامات کو کچھ بھیجا ہے یعنی دونوں طرف سے لیندین ہوا کہ شوہر نے اپنے بیوی کو کچھ دیا اور بیوی کے والد نے اپنے دامات کو کچھ دیا ہے اب اس کے بعد چند دن گزر جانے کے بعد شوہر یہ کہتا ہے کہ رہا ہے کہ میں نے جو بیوی کو جو سامان دیا تھا وہ مہر کے تھی میں نے وہ مہر کی چیزیں میں نے اس کو دی تھی اب اس کے بعد مہر کے اقرار کرنے کے بعد اس شخص پر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے اور یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے فلان چیز جو اپنے بیوی کو دی تھی وہ مہر کی تھی تو اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے قول کو معتبر مانا جائے گا اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اب رہا والد یعنی لڑکی کے والد نے یعنی جو والد نے اپنی داماد کو دامات کو جو سامان کے طور پر پیش کیا تھا اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے لڑکے کے پاس سامان ختم ہو گیا ہے تو عورت کے یعنی بیوی کے والد کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ سامان ہلاک ہو چکا ہے اگر وہ سامان موجود ہے تو وہ سامان آپس لے سکتا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس سے لے لے جس طرح سے اس کے شہر نے کہا سامان دینے کے بعد کہ میں نے مہر کے طور پر ادا کیا تھا اسی طرح سے بیوی کے والد یعنی اس کا سوسر یہ کہے گا کہ میں نے تجھے جو سامان دیا تھا اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر وہ سامان باقی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے داماز سے وہ سامان لے لے اور وہ سامان لینے کے بعد وہ اپنے طور پر استعمال کر لے تو آپ اسی لینے کا اسے اختیار ہے لے سکتا ہے ہلاک کے بعد سامان ختم ہو گیا ہے سامان ختم ہو گیا تو لڑکی کا والد کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر سامان موجود ہے تو اس کو آپس لے سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مرد نے سامان دے کر کے اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے مہر کے طور پر دیا ہے اور قسم کھا کر کے اس کو اس نے ثابت کیا تھا کہ میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نے جو سامان دیا تھا وہ مہر کے تھا تو اس کا قسم کا اعتبار ہوگا